میرے نبی پانک السلام علیہ و رسم تچانک کروایا امام علماء نبی پانک السلام علیہ و ٹھوس کروایا تلوسی و تلوسی ضرورہ کہ میرے سعادات ہیں میری اولید اندری سکледٰ سے آ لے ہیں لیکن جو علماء ہیں وہ میری اسک testsے آ لے ہیں میرے سعادات، میری اولادیں میری سک訴ڑ سے آ لے ہیں جو میرے علماء ہیں وہ میری اسک habits سے آ لے ہیں وضوح میں اپنے سینے کی چاہت باری آئی تو علماء کو نبی پانک علیہ السلام نے پیش کر بایا کہ علماء میرے سینے سے ہیں علماء کا مقابی یہ ہے اللہ بھاکی بھر نبی پانک علیہ السلام علیہ السلام نے علم کے جو حاصل کرنے کے باری آئی تو نبی پانک علیہ السلام کی اور قصیل حدیث ہیں ان میں سے اور میں آپ کو حدیث پا پیش کرتا ہوں نبی پانک علیہ السلام میں فرمایا کہ اے میری امت اگر تمہیں کچھ بننا ہو اگر دل کے اندر طلب ہو کچھ بننے کی تو میری شریعت کے آلی بننا اگر دل میں تمنا ہو کچھ بننے کی تو میری شریعت کے آلی بننا فرمایا اگر کچھ بننا ہو تو میری شریعت کے آلی بننا ابھی اپاقی اسلام علیہ وسلم نے تنا اگر یہ بھی نہ بξت گو میری شریعت کے عالم نہ بجت گو اور متعلی من پھر گیا کرنا پھر علماء کی مجلgue اس نے بیٹھنا پھر علماء کشکرد بن جانا ان سے دین اسلام کی باقتهم اس سے دین سے اچھا کرنا علماء سے محبت کرنا ابھی اپاقی اسلام علیہ وسلم نے بنا اگر یہ بھی نہ بجت گو اگر عالم ہی نہ بن سکو عالم کی شکریہ بھی نہ بن سکو پھر او مسمیان پھر کیا سننا اورماں کی باتیں سننا گانے باجے دول لبکے نہ سننا میوسک گانے باجے نہ سننا اگر پھر سننا چاہو تو علماں کی باتیں سننا جو علماں بیرد کرتے ہیں ان کی باتوں کو سننا او مسمیان نبی پاند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکو اگر علماء رسول بھی نہ سکو تو پھر او محبن علماء سے محبت کرنے والے بن جانا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار باتیں فرمائی فرمائی ہے یہ چار کام کرنا پانچ بات نہ کرنا ونہا حالات ہو جاؤں گی اور ہماری حالت یہی ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم اگر آج علماء کو سننا چاہتے ہیں علماء سے محبت کرنا چاہتے ہیں علماء کی شیطی اختیار کرنا چاہتے ہیں علماء کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چار کام آپ کے پورے ہو جائیں گے یہ چار کام آپ کے پورے ہو جائیں گے وہ کس طرح کہ ہر ہمتے کو میرے پیروہ مشہد امیر اہل سنت حضرت علمہ مولانا محمد علیہ سمطہ قادری رسمی دامان برکت مرائی مدنی مزاقنا کرواتے ہیں مدنی مزاقنا کرواتے ہیں وہاں پر کیا ہے آپ کو علماء کی زیادت بھی ہوگی علماء کے جو مسائل بیان کیا جاتے ہیں وہ مسائل سننے کو بھی مینے گے آپ علماء کی شرطی بھی مینے گی اور جو علماء بھیار کرتے ہیں ان کی ککوو سننے کو بھی مینے گی جب آپ کو ککوو سنیں گے تو دلکتر محبت بچہ ہوگی حضور کی اس فرمات ورمیوبر ہو جائے گا کہ علماء سے محبت کرنے والے بڑھنا علماء سے محبت کرنے والے بڑھنا تو آج دنیا جہان میں